اور دیکھئے اہم خبر ہے تہران میں ہانیا کی موت کے ویروت میں زودار پردرشن ہو رہے ہیں ہانیا کا پوسٹر لوگوں کے ہاتھوں میں نظر آ رہا ہے ہانیا کا پوسٹر ہاتھوں میں لے کر لوگ ویروت پردرشن کر رہے ہیں تہران کی سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں ازرائل امریکہ کے خلاف جھن کر نارے بازی کی جارہی ہے تہران میں ویروت پردرشن میں آپ دیکھئے جہاں تک آپ کی نظر جائے گی لوگوں کا مجمع نظر آئے گا بھیٹ بھیٹ نظر آئے گی ہزاروں لوگ اس پردرشن میں شامل ہوئے ہیں ازرائل کے خلاف زوردار نارے بازی کی جارہی ہے ایران کے لوگوں کا غصہ ازرائل کے پرتی بڑھتا جارہا ہے کیونکہ اس بار حملہ کہیں اور نہیں ایران کی راجتانی میں ہوا ہے اور ازویش حباز چیف ہانیا پر ایک اور بڑی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے قطر میں بھی ازرائل کی رینڈ میں تھا ہانیا قطر میں ازرائل نے ہانیا کو نہیں مارا اور خوفیہ انپوٹ لوکیشن ہونے کے بعد بھی انتظار کیا اور حملہ تہران میں کیا اس وقت یہ بڑی خبر آپ کے سامنے جہاں قطر کو لے کر ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے کہ قطر میں بھی ازرائل کی رینڈ میں تھا ہانیا یعنی اس پر حملہ سمبھت تھا لیکن ایسا نہیں کیا گیا سوچا سمجھا یہ قدم جہاں سالوں سے اسماعیل ہانیا کو ٹریک کیا جا رہا تھا اسرائل کی طرف سے لیکن مارا گیا ایران کی راجدانی تہران میں ہانیا کو ایران میں کیوں مارا گیا یہ آپ جانیے ہانیا لمبے وقت سے دوہا میں رہ رہا تھا قطر کی راجدانی میں اسرائل پر لگاتار حملے ہو رہے تھے موساب کے پاس ہانیا کا پورا کا پورا انپوٹ موجود تھا ہانیا کی لوکیشن آئی ڈی ایف کے راڈار پر تھی ہانیا کے ساتھ ساتھ پی آئی جے کا مہا سچیف بھی رہتا تھا وہ بھی اس کے ساتھ تھا آئی ڈی ایف کے پاس دونوں کو ایک ساتھ مارنے کا موقع تھا آئی ڈی ایف نے ہانیا کے ایران میں ہونے کا انتظار کیا یعنی پہلے انتظار کیا گیا کہ وہ ایران پہنچے ایران میں ہانیا کو مار کر بہت بڑا سندیج دینا تھا اور اس میں کہیں نہ کہیں کامیاب ہوتا نظر آیا اسرائیل ایران بار بار اسرائیل کو دھمکاتا رہا ہے لیکن اب اس کے گھر پر ہی حملہ ہوا بلکل گھر میں گھس کر حملہ کیا گیا اور سب سے بڑے دشمن کو کھلی چنوٹی کی طور پر بھی اسے دیکھا جا رہا ہے اب اس کا ریاکشن کس طریقے کا ہوگا اب ایران کی طرف سے کیا کچھ قدم اٹھائے جائیں گے اس پر سب کی نظر بنی ہوئی ہے آپ کو بتا دیتے ہیں ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان جڑے ہوئے سنجی سوئی صاحب کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انپوٹ بھی سامنے آ رہا ہے کہ قطر میں بھی اسے ٹریس کر لیا گیا تھا بلکہ اسرائیل کی رینج میں تھا لیکن چنا گیا اس چیز کو کہ تہران میں اس پر حملہ کرنا ہے ایک بڑا میسیج دینا دیکھیں ایسا کہ قطر میں مارنے کا واقعہ میں پورے چانسی تھے میں بھی خود سوچ رہا تھا کیونکہ لیکن کیوں نہیں مارا کیونکہ کطار ایک طرح سے نیوٹرل سا دیش رہا ہے بیچ پہ کئی بار اس نے دونوں کی بیچ پہ شانتی کی بھی باتشیت کی ہے وہاں پر امریکہ کی بیسز ہیں اور ایک امریکہ کا مطر ہے تو یہاں پر اگر کطار کے اوپر یہ حملہ ہوتا تو واقعی میں ایک نیا فرنٹ کھل جاتا اور جس کے لیے امریکہ نے شاید کسی فرقار پر پرمیشن نہیں دینی تھی نہ دی ہوگی اور یہ جب نیتھنیو وہاں گئے تو یہ جو پلان بنا ہے کہ اس کو انوائٹ آیا ہوگا اسماعیل ہانیا جو وہاں پہ ایران میں گیا ہے تو دو تین میسیج یہاں پہ کلیر ہوتا ہے ایک تو ایران میں جو ودرو بھی ہو رہا ہے وہاں پہ سرکار کے خلاف تو ایک ان کی سرکار کی بھی کریڈیبلٹی کے اوپر آتا ہے کہ کیسی سرکار آپ نے چنیے جو ایک اسماعیل ہانیا کو نہیں بچا پا رہی تو ایران کے اندر بھی ایک ڈیوائیڈ آتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران ایک میسیجنگ بھی ہے کہ ہم یہاں پر آ کے مار سکتے ہیں حماس کو میسیج ہے باقی جو گھٹ ہیں کہ ان کے تمہارے ٹاپ بیڈر کو ہم نے مار دیا ہے یہاں پر ایران کیا کر سکتا ہے دیکھیں دو تین چیزیں میں فٹا فٹ بتاؤں گا یا تو جیسے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کوڈنیٹیٹ اٹیک ساتھ فرنٹ اٹیک کیا جیسے آپ نے بتایا ہے دوسری بات یہ سوفٹ ٹارگٹس کو بھی کر سکتے ہیں یہی کارن ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے اپنے سب ایمبیسیز کو اپنے ناغرین کو دنیا بھر میں چہتا کر دیا ہے کہ اس طرح کا کوئی سیکیورٹی کا پورا ارینجمنٹ رکھیں کسی برکار کے انیسیسری مومنٹ نہ کریں دوسری بات ہے کہ امریکہ نے بھی ان سب خطروں کو دیکھتے ہو اپنی بیسیز کو بھی سٹرونگ کر دیں کیونکہ امریکہ کی بیسیز پر بھی حملے ہو سکتے ہیں اسرائیل کے ملٹری بیسیز پر اور امریکہ کی بیسیز پر یہی کارن ہے کہ امریکہ نے ایڈیشنل ٹروز بھیجے اور اگر کوئی بڑا حملہ آتا ہے تو اس کی پوری تیاری کی گئی ہے جگہ جگہ سے چاہے وہ شپ کے دوارا ائر ڈیفنس سسٹم کیا دیا ہے ملکم صحیح بات ہے اور امریکہ اور اسرائیل کی تیاریہ پر زور طریقے سے سامنے آ رہی ہیں ایران بھی بڑے حملے کی دھمکی دیرہ اس فرنٹ پر کیا ہوتا ہے آنے والے وقت میں ہماری نظر لگاتار بنی ہے لیکن ایک اور فرنٹ ہے ید کا جنگ کا جسے بھولنا نہیں چاہیے اور وہ فرنٹ ہے روس یوکرین وار کا روس یوکرین مرچے سے بھی اس وقت کی ایک بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں یوکرین پہنچی ہے ایپ سکسٹین کی پہلی کھیب نیدر لینڈ سے یوکرین کو ایپ سکسٹین فائٹر جیٹ مل گئے ہیں وہ خبر جس کا انتظار یوکرین لمبے سمیہ سے کر رہا تھا اب وہ آ چکی ہے ایپ سکسٹین کا بیڑا پہنچ گیا ہے یوکرین مد پورو میں مہا ید کی سنبھاونہ کے بیچ روس یوکرین ید کشیتر میں بھی ید ہوگا اور زیادہ ودھونسک منیش یہ تو اس کے پورے آسات نظر آ رہے ہیں یوکرین لمبے سمیہ سے انتظار کر رہا تھا اور اب ایپ سکسٹین پہنچ گئے ہیں یوکرین یہ یوکرین کے لیے کتنا مہتفوں دیکھیں یہ روس اور یوکرین کے ید کے لیے نرنائک مور ہے کیونکہ یہ ایپ سکسٹین کی انٹری کا مطلب ہے کہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کی کلپنا نہیں کی جا سکتی ہے پہلے سے ہی پوتن لاب روب اور تمام روسی ادھکاری یہ کہہ چکے ہیں کہ ایپ سکسٹین کے آنے کے بعد اس ید کے حالات ویسے نہیں ہوں گے جیسے بیٹے تین سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ روس کا ماننا یہ ہے کہ ایپ سکسٹین وہ فائٹر جیٹ ہے جس کے جریئے آپ پرمانو ہتھیار تک کو آلے آ سکتے ہیں ایسی اسططی میں جو ٹیکٹیکل ویپن کے استعمال کی آشنگ کا جتائی جاری ہے وہ سب بھی ہوگا اب آپ دیکھیں آخر یہ ایپ سکسٹین پہنچ تو گیا ہے یوکرین لیکن یہ فلائی کہاں سے کریں گے کس ایر بیس کا استعمال کریں گے اگر انہوں نے نیٹو ایر بیس کا استعمال کیا تو روس نے کہا ہے کہ جہاں سے اڑیں گے ہم وہاں ٹارگٹ کریں گے تو روس اور نیٹو کی سیدھی جنگ ہو سکتی ہے ایپ سکسٹین جہاں رہے گا وہاں پر روس اور ادھیک حملہ ور ہوگا اگر روس کو یہ لگتا ہے کہ ایپ سکسٹین کے جریئے روس کے بھیتر حملے ہو سکتے ہیں تو پریمٹیو ایکسن میں ٹیکٹیکل ویپن تک کا استعمال ہوگا بہت کچھ بدل سکتا ہے ایر مارشل راجیش کمار جی ہمارے ساتھ موجود ہے راجیش جی اس پر ایک پرتکریا آپ کی چاہوں گا ایپ سکسٹین کا بیڑا پہنچا ہے یوکرین لگا تار ہم اور آپ اس سے پہلے بھی یہی بات کرتے آئے ہیں کہ ایپ سکسٹین حاصل ہونے کے بعد یوکرین اس کا کس طریقے سے استعمال کرے گا یہ زیلنسکی کو ہی تیہ کرنا ہوگا کیا روس یوکرین جد بھی میڈل ایسٹ میں ایک طرف جنگی چنگاریاں اور دوسری طرف یہ روس یوکرین جد بھڑکتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا دیکھیں یہ جو یوکرین جد ہے اس میں سرور ایک یوکرین کی طرف سے ایک نئی ارجہ آئے گی ایپ سکسٹین کے ساتھ کیونکہ ایپ سکسٹین صرف ایک جہاز نہیں ہے جہاز تو ان کے پاس دوسرے بھی ہیں لیکن ان کے پاس جو ویپنز جو ایپ سکسٹین کے ساتھ ہیں اے ایم وان ٹوینٹی ایم ریم میزائل اور باقی ایر ٹو گراؤنڈ ویپنز لانگ رینج ویپنز جو ہیں ان کا جو استعمال ہے اس سے جو ایر وار یوکرین میں ہو رہی ہے اس کا جو رکھ ہے وہ بدل جائے گا پلڑا جو ہے جو ابھی تک رشیا کے حصے میں تھا وہ تھوڑا سا سمتل ہوتا نظر آ رہا ہے اور رشیا کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ان کی جو ایر فورسز جیسے ابھی گلائٹ بومز وغیرہ دھرڑلے سے مار رہی ہیں شاید ایف سکسٹین کے وہاں کامبائٹ ایر پیٹرولز اگر ہوں تو ان کو بھی تکلیف ہوگی یہ سب کرنے میں تو میرے حساب سے لگتا ہے کہ ایف سکسٹین کے آنے سے تھوڑا سا یوکرین کا پلڑا جو ہے بھاری ہوگا اور ان کو لگے گا کہ ہاں ہم بھی یہ اس لڑائی میں آگے جا سکتے ہیں جو انہوں نے ابھی تک گراؤنڈ سیڈ کیا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں ہو سکتا ہے اس میں وہ فرنٹ کو سٹیبلائز کرنے میں کامیاب ہوں لیکن دیکھنا یہ بھی پڑے گا کہ اگر ان کی جو ایف سکسٹین کی اچھی نہیں رہی اور کچھ ایف سکسٹین شروع شروع میں ہی شوٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو میرے حساب سے یہ ویسٹرن ٹیکنالوجی پر ایک بہت بڑا دھکا ہوگا لیکن سمیت سب سے بڑا سوال یہاں پر ہے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی کوشش تو اس شید کی شروعات سہی روس اور یوکرین کر رہے ہیں لیکن باتچیت کے ٹیبل پر آنے کو کوئی رازی نظر نہیں آ رہا ہے کس ساری امید آپ کو دھنڈی نظر آتی دیکھیں باتچیت تو ہر جنگ کا ایک آخری پڑا آخری اس کا آپ کہہ سکتا ہے کہ فول سٹوپ ہوتا ہے نیگوسیشن ہے باتچیت اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ایک طریقے سے ایف سکسٹین نہ تو ضرور گیا ہے لیکن روس نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایف سکسٹین یعنی پولینڈ میں یا بیلاروس کے آس پاس کے کسی بڑی ایر فیلڈ کے آس پاس اگر اس کو ڈیپلائی کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی روس اٹیک کرے گا تو نیشن طور پر capabilities آنے سے کچھ نہیں ہوتا اس کا استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے strategically وہ سب سے مہتپورن ہوتا ہے روس یہ جانتا ہے کہ اگر capabilities آ بھی گئی تو اس کا counter major روس نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ باتچیت یہ کہی جا رہے کہ اب یکرین دن پر دن ویک ہوتا جا رہا ہے یکرین کے پاس وہ manpower نہیں ہے جو اس جنگ کے اندر وہ آگے بڑھا سکے اور یہی ہے ایک بات تو صاف طور پر کہی جا سکتی ہے کہ کہیں بھی چاہے وہ روس یکرین کا فرنٹ ہو یا پھر میڈل ایسٹ میں جس طرح سے جنگی چنگاریاں سلکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں سلکتی ہوئی